Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اور جنات میں شادی بیعہ ممکن ہے کہ نہیں ہے دیکھیں سننے میں تو ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں آپ نے بھی سنے ہوں گے میں نے بھی سنے ہیں کتابوں میں بھی آتے ہیں جس میں جنات اور انسانوں کی شادیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے آئیے ذرا ان واقعات سے پہلے کچھ ذرا تفصیلات جان لیتے ہیں کہ زمن میں علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ آدمی نے جن عورت سے اگر شادی کر لی یا جنوں میں سے کوئی انسانی عورتوں میں سے کسی کو شادی کا پیام دیتا ہے تو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے سلف سے بہت سارے واقعات نقل کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اچھا اب آجائیں ابن تیمیہ کی طرح ابن تیمیہ مجموع الفتاوہ میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کے اولاد بھی ہوتی ہے اور یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے مختلف علماء کی اقوال میں اس لیے جمع کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ مختلف علماء کی زمن میں کیا رائے رہی ہے اچھا پھر اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان آتا ہے یہ سورة الاسراء ہے جسے آپ سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس میں آیہ نمبر سکسٹی فور جس میں شیطان کا ذکر ہے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا غرور اور تکبر کا ذکر ہے آیہ نمبر سکسٹی ون سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ قَوْلَا أَسْجُدُوا لِمَنْ خَلَقْتَطِينَا تو اس نے جب انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تُو نے مٹھی سے بیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد غرور اور تکبر کیا اور تمام واقعات اس میں بیان کیا گیا ہے تو آیہ سکسٹی فور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفْسِسْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِالصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْلَمْوَالِ وَالْلَوْلَا دِوَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور ان میں سے جس کو تُو بہکا سکے اپنی آواز سے تو بہکاتا رہے اور ان پر اپنی سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور اب جو الفاظ آتے ہیں اس آیت میں وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ استدلال پکڑتے ہیں عزمہ باز یہ اس سے مراد ہے کہ جنات اور انسانوں کے درمیان ایسا معاملہ ہو سکتا ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں سے شادی کرنے سے منع کیا اس طرح فقہ کا یہ کہنا ہے کہ جنات اور انسانوں کیونکہ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں منع کیا ہے اس کے پیچھے کریزن ہے تو فقہ کا یہ کہنا ہے کہ جنات اور انسانوں میں شادی بیعہ جائز نہیں ہے اور بعض طابعین کا اس کو مقروع سمجھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہی چیز مقروع مانی جائے گی کہ اگر اس وہ ممکنات میں سے ہو ایک چیز ممکنات میں سے ہو تو شریعت اس کے اوپر پھر فتوہ لگائے گی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جن تو آگ سے بنے ہیں اور انسان وہ چار عناصر سے بنے ہیں جن میں سے ایک آگ ہے اور دوسری ہوا مٹی اور پانی ہے تو آتشی چیز سے آگ سے بننے والی شے جو ہے وہ انسان کے ساتھ اس کا ملاب کیسے ہو سکتا ہے کہ جن عورت کے رحم میں انسان کا نطفہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا انسان کا نطفہ تو پانی کی صورت میں ہوتا ہے اور پانی کو اگر آگ لگے تو پانی تو بھاب بن کے اڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ کیا بات ہوئی تو اب اس کا بھی علماء نے جواب دیا اور نے کہا کہ بھئی دیکھو جیسے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں مٹی نہیں ہیں پہلا انسان آدم علیہ السلام جب تخلیخ کیا گیا تھا تو وہ ایک مٹی کو سات پروسسز سے گزارا گیا تھا جس کے بارے میں میں آپ کو تخلیخ آدم کے سات مراحل میں بتا چکا ہوں اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیخ ہوئی اور پھر آگے اولاد آدم جو ہے تو وہ مٹی سے بنے ہیں مٹی نہیں ہیں اسی طرح شیاطین اور جنات بھی آگ سے بنے ہیں وہ آگ نہیں ہیں تو اسی لیے جس طرح انسانوں کا یہ معاملہ ہے تو جنات کے لیے بھی یہ معاملہ ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بھی میں نے آپ سے پہلے شیئر کی تھی کہ جب آپ کو نماز میں شیطان نظر آئے تو آپ نے اس کا گلہ گھونٹا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ہاتھ میں اس کی زبان کی برودت یعنی ٹھنڈ محسوس ہوئی تو اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شیطان پورا کے پورا آگ ہو تو اس میں ٹھنڈ کیسی اچھا ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا گلہ گھونٹتے رہے یہاں تک کہ اس کا لعاب ٹھنڈا ہو چلا اور اس کی زبان ٹھنڈی ہو گئی تو شیطان کے لعاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آتشی انصر سے منتقل ہو چکا ہے اگر وہ اپنی اصل حالت پر برقرار رہتا تو اس میں ٹھنڈا کیسے ہو سکتی تھی اور دوسری بات یہ کہ اگر جنات اپنی اصل حالت میں شامل رہتے اور رہتے تو پھر اگر کسی کے اوپر یہ حاوی ہوتے ہیں تو اسے انہیں جلا کر خاکستر کر دینا چاہیے تھا اگر وہ صرف آگ ہی آگ ہو اچھا مالک بن انص سے پوچھا گیا کہ ایک جن ہمارے ہاں ایک لڑکی کو شادی کا پیغام دے رہا ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ حلال طریقے سے کرے تو مالک بن انص نے فرمایا کہ شریعت کے نقطہ نظر سے میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا مگر مجھے پسند نہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ تیرا شوہر کون ہے اور وہ یہ جواب دے کہ ایک جن پھر اس سے فساد برپا ہونے کے چانسزیں اس طرح تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بدکاریاں غلط کاریاں بھی کرتا پھرے اور اس کے بعد پھر یہی کہہ دے کہ بھئی جن سے ہوا ہے تو پھر ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حمل ٹھہرنا ممکن نہیں تو اسے لازم نہیں آتا کہ حقیقت میں وطی کرنا بھی ناممکن ہو اور حمل نہ ٹھہرنے سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ شرعی طور پر نکا بھی ناممکن ہے اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے انسانوں اور جنات میں نکا کو ناجائز کہا ہے اس کا سبب یا تو جنسیت میں اختلاف ہے یا کہ اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا جو نکا کا مقصد ہے کہ اس کی ایک شریح حیثیت ہوتی ہے وہ شریح اس لئے اس کو اجازت نہیں دیتی کہ اس سے جمع کرنا اور حمل ٹھہرنا یہ اگر ممکنات میں سے نہیں ہوتا تو قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ نہیں ہوتا اچھا راہ مسئلہ نکا سے مقصد نہ حاصل ہونے کا تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے لئے ہم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے جیسا کہ قرآن کریم میں سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرمات کہ لوگوں اپنے رب سے ڈروا جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی تمہارا جوڑا تم ہی میں سے بنایا اور ان دونوں میں سے بہت سے پھر مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیا اور پھر اسی طرح سورة العراف اللہ تعالیٰ فرماتا واللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکو اور اسی طرح سورة الروم میں فرماتا ہے وَمِن آیاتِهِ أَن خَنَقَنَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ زَوْجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَتًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ الْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانی آئیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں اسی طرح فرماتا ہے کہ سورة الشوراہ میں کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جن سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کیا جعل لکم من انفسیکم ازواجہ تو جنات کیونکہ ہماری جن سے ہیں نہیں اس کی وجہ سے ان میں اور ہمارے درمیان جوڑے والا معاملات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ورنہ بنی آدم سے نکاح کی حلت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا اور یہ کہ شہر اور بیوی میں ہر ایک دوسرے سے سکون و اتمنان جو ہے یہ برقرار رکھنے والی بات جو ہے یہ بھی ہمیں پھر نظر نہیں آتی اور اللہ تعالی نے بتایا کہ اس نے ہماری ہی جن سے ہمارے جوڑے پیدا کیے تاکہ ہم سکون حاصل کریں اب جنات اور انسان میں شادی بیعہ کے جواز کے سلسلے میں جو شرعی رکاوٹ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ شہر اور بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کر سکتے اور یہ بات دوسری ہے کہ جنات اور انسان میں معاشقہ ہو جائے اور آدمی جن عورت سے شادی کرنے کے لیے اس لیے تیار ہو جائے کہ وہ اس کو پریشرائز کریں کہ بھئی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے تمہیں قتل کر دیں گے اسے جان کا خطرہ ہو مختلف اور وجوہات سے یا کوئی اور وجہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن عام حالات و واقعات میں ایسا معاملہ جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا اس کی ترغیب جو ہے وہ شریعت نہیں دیتی اچھا پھر قرآن کریم نے بھی زمن میں جو ایک واضح سی بات فرما دی ہے کہ جب دونوں کو جنت سے اتار دی یعنی شیطان جو کہ جنات میں سے تھا اور آدم علیہ السلام جو کہ اور ہوا علیہ السلام جو کہ انسانوں میں سے تھے وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدِنْ عَدُوْ اب تمہارے اور ان کے درمیان ایک قسم کی عداوت ہے تو ممکن ہے کہ یہ عداوت جو ہے وہ جنات کا بھی غصے میں آ جائیں تو وہ عداوت ظاہر کرتے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اب کتابوں میں اس زمن میں بہت سارے واقعات آتے ہیں جیسا کہ امام دارمی نے اپنی کتاب ادبع سنن والآثار میں ایک قبیلہ بجیل کے ایک شیخ سے انہوں نے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے پر استعمال کروں چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیادیا اس کے بعد وہ رو برو ہم سے گفتگو کرنے لگا ہم نے کہا کہ بھئی تم لوگ کیا چیز ہو اس نے کہا ہم تم جیسی مخلوق ہیں تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں ہم نے کہا اچھا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں اس نے کہا ہاں ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں قدریہ بھی ہیں شیعہ بھی ہیں مرحبہ بھی ہیں ہم نے کہا اچھا تمہارا کس جماعت سے تعلق ہے تو اس نے کہا میں مرحبہ جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اچھا احمد بن سلیمان النجاد اپنی کتاب العمالی میں عامش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک جن نے ہماری کسی لڑکی سے شادی کا پیغام دیا ہم نے اس سے کہا اچھا تمہاری پسندیدہ غزہ کیا ہے اس نے کہا چاول تو کہتے ہیں میں نے اس کو چاول دیا میں دیکھ رہا تھا کہ لقوہ اوپر تو اٹھتا تھا مگر کوئی نظر نہیں آتا تھا تو میں نے کہا اچھا کیا تم لوگوں میں بھی ہماری طرح جماعتیں ہیں اس نے کہا ہاں بالکل ہیں اسی طرح ابو یوسف السروجی سے مروی ہے کہ مدینہ میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ ہم لوگوں نے تمہارے قریب پڑاؤ ڈالا ہے تم اس سے شادی کر لوں راوی کہتے ہیں کہ آدمی نے اس سے شادی کر لی پھر وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اب ہم جا رہے ہیں تو مجھے طلاق دے دو وہ روزانہ رات کو اس کے پاس عورت کے روپ میں آتی تھی تو راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی مدینہ کے کسی راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ عورت وہ غلہ اٹھا کر کھا رہی ہے جو غلے والوں کی بوریوں میں سے گر گیا تھا تو آدمی نے اس سے کہا کیا یہ تمہیں پسند ہے تو اس عورت نے اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور آدمی کی طرف آنکھ اٹھا کر کہا تم نے مجھے کس آنکھ سے دیکھا ہے اس نے کہا اس آنکھ سے عورت نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور آدمی کی آنکھ بہ پڑی اسی طرح قاضی جلال الدین احمد بن قاضی حسام الدین رازی کہتے ہیں کہ مشرق سے اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے میرے والد نے سفر کیا کچھ دور چلنے کے بعد ہم لوگوں کو بارش کی وجہ سے ایک غار میں سونا پڑا تو میرے ساتھ پوری ایک جماعت تھی ابھی میں سویا ہی تھا کہ کسی کے اٹھانے کی آواز آئی میں بیدار ہوا تو وہاں ایک عورت تھی جس کے ایک آنکھ تھی اور وہ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی میں سہم گیا عورت نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں میں اس لیے آئی ہوں کہ تم میری ایک چاند جیسی لڑکی سے شادی کر لو میں سہمہ ہوا تھا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار پر ہے پھر میں نے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا وہ لوگ بڑی جماعت تھی ایک وہ پہلی عورت کی طرح تھے ان کی آنکھیں لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی ان میں کچھ قاضی اور کچھ گواہتے قاضی نے خود بائیں نکاح بڑھ کر نکاح کرا دیا اور میں نے قبول کر لیا وہ لوگ چلے گئے پھر وہ عورت اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی لے کر آئی مگر اس کی بھی آنکھ اس کی ماں کی طرح تھی اور اس کو میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی میرے خوف کی حالت ایسی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا خوف بڑھ گیا میں نے اپنے ساتھیوں کو بیدار کرنے کے لیے پتھر پھینکنے شروع کر دی لیکن کوئی بھی اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا آخر کار میں نے اللہ سے دعا کی اللہ سے گریہ اوزاری کی پھر کوچھ کرنے کا وقت ہوا اور ہم روانہ ہو گئے لیکن وہ لڑکی برابر میرے ساتھ لگی رہی اسی طرح تین دن گزر گئے چوتھے دن وہ عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہے تمہیں یہ لڑکی پسند نہیں ہے کیا شاید تم اسے چھوڑو نہ چاہتے ہو میں نے کہا ہاں با خدا یہی بات ہے اس نے کہا اسے طلاق دے دو میں نے اسے طلاق دے دی اور وہ چلی گئی اس کے بعد میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا